باپردہ عورت کون ہوتی ہے جو برکہ پہنے اور سارا گھون کے واپس آ جائے برکہ اس نے پہنے نکاب اس نے کالے اب جہاں دل کرے جائے نہیں یہ بھی باپردہ ہے اس پر بھی کوئی الزام نہیں لیکن جو اصل باپردہ عورت ہے وہ کون ہے جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے لکھ لے صرف مجبوری کے لیے گھر سے بار جائے ورنہ اپنے گھر سے وہ عورت باپردہ ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی آفضہ ہو کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیہ ٹھیک کرنے والی ہو دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے حضرت مولا علی شہرِ خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نہ ویسے بھی قادم بارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا کہتے ہیں میں نکل گیا حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شہرِ خدا کا علم حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نہ کہ سجدہ فاطمہ کا علم کتنا چاندار ہوگی ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب سے آبا مہبِ حیرت ہیں حضور نے پوچھا ہے بہترین عورت کون ہوتی ہے تو کسی نے کچھ بتایا ہے بھار بان نہیں رہی آپ ذرا جلدی سے بتائیں تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو وہ سب سے بہترین عورت ہے آپ میں بات پہ غور کریں بس یہ حد ہے یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے یہ آج کے جمعہ کا میسیج ہے فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا بہترین عورت ہے حضرت سیدنہ علی المرسزہ کہتے ہیں میں چھپ کے چھپ کے سے آ کے پھر صبحوں میں بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی صحابہ بات کر رہے تھے میں نے ہاتھ کڑا کیا میں نے کہا حضور بتاؤں فرمایا بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت علی المرتضاء کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا مرد دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے دریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نہ مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نہ کہ حضور کیا فرما رہے مجھے تو مجھے تو